اسلام علیکم کیسے ہیں پیارے پیارے ویورت زائکے کا تڑکہ پنجابی کچن میں خوش شام دیئے آج میں آپ کے لئے بڑی زبردست بڑی ایزی اور بہت ڈیفرنٹ ریسیپی لے کر رہی ہوں ہری مرچوں کا اچار جی جناب ہری مرچوں کا اچار تو ہری مرچوں کا اچار ایسا ہے کہ اس کو موسلی سب ہی پسند کرتے ہیں اور اس کی زبردست بات ہے یہ ہے کہ یہ جھڑ پر تیار ہو جاتا ہے اور اس کی ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سال کے کسی بھی سیزن میں بنا سکتے ہیں اور اس کو دھوپ میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں تو چلیے جناب تیر کس بات کی چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف انگریڈینٹ نوٹ کر لیں آج پاؤ میں نے ہری مرچیں لی ہیں یہ آپ نے اسی سائز میں لینی ہے موٹی موٹی اور چار سے پانچ لی ہیں لیمون ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے دھو کے اور ان کو ڈرائے کر لیا ہے دو ٹی بل سپون جائے گی سونف ایک ٹی سپون رائے میتھی دانا ایک ٹی بل سپون زیرہ ہاف ٹی بل سپون اجوائن ہاف ٹی بل سپون حلدی ہاف ٹی بل سپون کٹی ہوئی لال مرچ دو ٹی بل سپون رائے تین ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ایک ٹی سپون کلون جی ایک کپ میں نے سرسو کا تیل لیا ہے اور تیل ہم مرچوں کے حساب سے ہی ڈالیں گے ہم نے اتنا تیل اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ایک سطح اوپر رہے اجار سے تیل کی اب ہم پین میں اپنے مسالے جو ہیں ان کو روست کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو موٹا موٹا پیس لیتے ہیں دردرہ پین کو ہم نے لو فلیم پر رکھا ہے اور اس میں ایڈ کر دیا ہے سونف میتھی دانا زیرہ اور اجوائیں اور اس کو ہم اچھے سے روست کر لیں گے لو فلیم پر جب تک اس کا کلر نہ چینج ہو جائے اور اس میں سے بہت اچھی اور سندی سندی خوشبو نہ آنے لگ جائے یہ روست کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بہت اچھی خوشبو آنے لگ جاتی ہے اور یہ بہت ایزی لی آپ ان کو پیس کرتی ہے تو اب خوشبو آنے لگ گئی ہے ہم اس کی فلیم جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں چونکہ فلیم ہم بند کر چکے ہیں اب اس میں ہم اپنی رائی ایڈ کرتے ہیں رائی کو ہم نے بھوننا نہیں بس اس کو ہلکا سا اس کے ساتھ ہی کریں گے جو ہلکا سا نورمل سا اس کو سیک لگ جائے اب ان کو تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو پیس لیں گے اب میں مرچوں کو اس طرح سے پیسیز میں کھا رہی ہوں یہ دیکھیں پیس آپ چیک کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو ایک بائٹ کے ساتھ ایک پیس ایزیلی کھا سکتے ہیں جی جناب میں نے سب مرچوں کو سیم سائز میں کٹنگ کر لی ہے اب اسی پین میں جس میں ہم نے اپنے مسالے روست کیا تھے اس میں آپ گھی کو آئل کو سوری آئل کو سرسو کے آئل کو ہم اتنا پکا لیں گے کہ اس میں سے دھوانی پلیں کیونکہ ہم اس کو دھوپ میں نہیں رکھ رہے تو اس لیے ہم آئل کو پکا لیں گے تاکہ اس کا اچھا فلیور آئے اس میں اچھار کا مسالہ ہمارا تیار ہے اس کو میں نے بلکل فائن مسالہ نہیں بنایا بلکہ اس کو دردرہ رکھا ہے اب اس میں ہم حلدی کلونجی اور نمک جو ہے وہ مکس کر کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب ٹائم آگیا ہے اس میں کچھ کھٹا ایٹ کرنے کا جی جناب اپنا لیمو کا رس لیمو کا رس جو ہے وہ آپ کی مرچوں کو خراب ہونے سے بچائے گا اور لمبے عرصے تک آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اوئل ہمارا پک کر کے تیار ہو گیا اب ہم اس کو تھنڈا کر لیں گے اب میں اس میں اپنا لیمو کا رس جو ہے وہ ایٹ کر رہے ہیں لگ بڑھ چار سے پانچ لیمو کا رس جو ہے وہ اس میں گیا ہے اور یہ آپ کی مرچوں کے اچار میں ایک کھٹا اور ایک چٹ پٹا سا فلیور لائیں اب اس مسالے میں اپنی ہری مرچوں کے ٹکڑے جو ہیں وہ ایٹ کرتے ہیں اور اچھے سے اس کو ہلا لیتے ہیں میں مرچوں کو اچھے سے مسالے میں مکس کر چکی ہوں ہلا چکی ہوں اب ہم اس میں اپنا تھنڈا کر کے اوائل جو ہے اس کو ایٹ کریں گے آپ اس کو کسی شیشے کے جار میں بھی سٹور کر سکتے ہیں یا کسی پلاسٹک کی بوتل میں بھی میں اس کو سٹور کرنے لگی اپنی پیاری سی چھوٹی سی مٹی کی ہانٹی میں یہ دیکھیں میں نے اس میں نمک ڈالا ہے تین ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں دیکھئے جناب گھی اوائل میں ایک کر چکی ہوں ایک سطح اوپر ہی رکھنی ہے جیسے یہ ڈپ ہو گیا اور اس کو آپ ایک دن بعد کھا سکتے ہیں تو جی جناب مزے دار زبردست جھٹ پر تیار ہونے والا ہری مرچوں کا اچار اس کو بنا کر سرپ کیجئے دال چاول کے ساتھ کھائیے پراتھے کے ساتھ بہت مزیدار بہت ایزی ہمارا اچار جو ہے تیار ہے بنا کر خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اللہ تعالیٰ آپ کے کچن کی رون کے بحال رکھیں بہت جلد ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک اپنی میزبان نوشین علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ